اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاریف خان پلسطین اور اسرائیل کے بیٹ چل رہی جنگ کو لے کر کچھ تادہ ترین اپ ڈیٹ آئے ہیں جو ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں دوستو آپ کو پتا ہے کہ چار دن کے لیے سیز فائر کا اعلان کر دیا جا گیا ہے پلسطین اور اسرائیل کے بیٹ جو جنگ چل رہی تھی اس کو چار دن کے لیے روک دیا گیا ہے لیکن چھالیس دن کے بعد جب چار دن کے لیے سیز فائر کا اعلان کر دیا گیا ہے اس کے بعد بھی اسرائیل کو بھاری نقصان جھیلنا پڑ رہا ہے آپ کو بتا دوں کہ اسرائیل کی خوفیہ ایجنسی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے موساد موساد کے چار ایجنس کو ترکی کے استامبول شہر میں گرفتار کر لیا گیا ہے ان لوگوں کو گرفتار کیوں کیا گیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں دراصل سن دوہزار سولہ کے اندر فلسطین میں ایک بہت بڑا ہیکر رہا کرتا تھا جس نے اسرائیل کے پوری سسٹم کو ہیک کر لیا تھا اسرائیل کے آئرن ڈوم کو ہیک کر لیا تھا ان کے میزائل سسٹم کو ہیک کر لیا تھا جس کے بعد اسرائیل کے آئرن ڈوم اور ان کی میزائلیں انہی کے شہر پر گر رہی تھی یہ بات جیسے ہی پتا چلتی ہے اسرائیلی انٹیلیجنس کو تو فوراں اس ہیکر کو ڈھونڈنے میں لگ جاتے ہیں اس کو ڈھونڈنے کی محیم چلائی گئی دوہزار بیس میں جب اس ہیکر نے یہ دیکھ لیا کہ مجھے اب یہاں پر کسی بھی وقت اسرائیلی سینہ رفتار کر سکتی ہے آریسٹ کر سکتی ہے تو وہ غازہ فلسطین سے نکل کر کے چلا جاتا ہے ترکی اور ترکی کے اسٹامبول شہر کے اندر عام لوگوں کی طرح زندگی جینے لگتا ہے گزارنے لگتا ہے لیکن اب سن دوہزار تیئیس میں جیسے ہی اسرائیل کی انٹیلیجنس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ فلسطینی ایکر ترکی کے اسٹامبول شہر کے اندر ہے اور وہاں سے وہ کام کر رہا ہے تو اسرائیل کی جو موساد خوفیہ ایجنسی ہے وہ ترکی پہنچتی ہے اسٹامبول اور اس ہیکر کو کیڈنیپ کرنے کی محیم چلائی جاتی ہے جیسے ہی اس ہیکر کو کیڈنیپ کرنے والی ہوتی ہے موساد تب ہی ترکی کی خوفیہ ایجنسی ایکٹیو ہو جاتی ہے اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ہمارے دیش کے اندر موساد گھسایا ہے اور وہ ایسے ایسے کسی کو کیڈنیپ کرنے والا ہے ترکی کی انٹیلیجنس ایجنسی اس میں دخل دیتی ہے اور ان چار لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے جو اسرائیل کی خوفیہ ایجنسی کے ایجنٹ ہے اس ہیکر کو گرفتار کرنے کے لیے ترکی اسٹامبول گئے ہوئے تھے دو تو اس سمیں جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ اسرائیل کے موساد کے وہی چار ایجنٹ ہیں جن کو ترکی کے اندر گرفتار کیا گیا ہے اب ان کے اوپر مقدمہ چلے گا اور ترکی سرکار اور وہاں کی عدالت فیصلہ کرے گی کہ ان کے خلاف کیا کارروائی کی جائے گی اور انہوں نے جو جرم کیا ہے کسی دوسرے دیش کے اندر گز کر بینہ سرکار کو انفارم کیے کسی کو کیڈنیپ کرنے کی جو بات کری ہے اس کا جو بھی فیصلہ ہوگا ہے لیکن یہ بات تو تیہے کہ اسرائیل کے یہ چار ایجنٹ اب ترکی سے چھٹنے والے نہیں ہیں اس سب کے بیچ ایک اور بڑی خبر نکل کے آئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں میڈی لیسٹ اوبزرور نے اس کو شیئر کیا ہے آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں میڈی لیسٹ اوبزرور کا یہ ٹوئیٹ ہے اور ٹوئیٹ کی مادھیم سے انہوں نے جانکاری دی ہے یہاں پر اس پوسٹ کے اندر وہ جانکاری دی گئی ہے کہ چھےالیس دن کے اندر اسرائیلی سینہ کو لیبنان بورڈر سے یعنی ہجباللہ سے کتنا نقصان ہوا یہ میں لسٹ آپ کو دکھا رہا ہوں اس میں ہماس یا ہوتی گروپ اس میں یا ہماس کا کوئی بھی سنگٹھن اس میں شامل نہیں ہے کیونک لیبنان بورڈر سے ہجباللہ اور لیبنان کی طرف سے جو اسرائیل کو نقصان پہنچایا گیا ہے یہ اس کی لسٹیں میں آپ کو بتاتا ہوں لوسس آف دا اوکو پائنگ آرمی یعنی کہ اسرائیلی آرمی کی بات کر رہی ہیں یہاں پر یہ جو لسٹ جاری کی گئی تھی یہ کل جاری کی گئی تھی 22 نومبر 2023 کو تو یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں سیٹیلمنٹ شیلنگ سیٹیلمنٹ 5 سیٹیلمنٹ یعنی کہ جو بڑی تعداد میں حصے تھے اسرائیل کے اندر بڑے بڑے شہروں کے وہ پانچ ایسے ہستانوں کو تباہ کیا ہجباللہ نے جس میں بھاری تعداد میں نقصان ہوا اب ملیٹری کی پوزیشن 275 ملیٹری کے جو ٹھکانے تھے ان کو ٹارگیٹ کیا only ہجباللہ کی طرف سے بتا رہا ہوں پانچ بھاری تعداد میں جو لوکالٹی بستیاں تھی انہیں تباہ کیا گیا 275 جو ملیٹری کے کیمپ لگے ہوئے تھے ان کو تباہ کیا گیا جیمنگ سسٹم یعنی کہ جو جیمن لگے ہو ہوتے ہیں جن کے مادیم سے ریڈار کو اور ساری تقنیقی چیزوں کو اسرائیل کی سینہ دیکھ رہی تھی 21 سسٹموں کو تباہ کیا گیا انٹیلیجنس سسٹم یعنی کہ جو موساد اور ان کے ایجنٹ جس سسٹم پر چلتے ہیں کمیونکیشن کرتے ہیں 35 ان سارے سسٹموں کو برباد اور تباہ کیا گیا اس کے بعد انہوں نے لگ بگ 43 سیٹلر کی بستیاں ہو جاری جس میں 70 ہزار جو اسرائیل کے نوازی تھے ان کو گھر سے بے گھر ہونا پڑا ستر ہزار لوگوں کو اپنا گھر چھوڑ کر وہاں سے بھاگنا پڑا اور یہاں پر جو آرمی کیم کی پوزیشن تھی اسرائیل کے چاہے وہ نیتہ ہو یا وہاں کی آرمی ہو جہاں پر سہارہ لے رہی تھی پندرہ ایسی پوزیشن کو لیبنان بورڈر کی سائٹ میں تباہ اور برباد کیا گیا یہاں پر میں کیجوالٹی کی اگر بات کروں تو ان چھالیس دن کے اندر یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ تین سو چوون سے زیادہ لوگ اسرائیل کی سینہ کے مارے گئے ہیں یا گھائل ہو گئے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ اگر میں اور بات کروں آرمیٹ ویکل کے تو اکیس مرکاوہ ٹینک بختر بند گاڑیوں کو اڑایا گیا ہے دوستو اکیس مرکاوہ ٹینک کا مطلب سمجھتے ہیں کئی ملین ڈالر کا نقصان اکیس مرکاوہ ٹینکوں کو یہاں پر اڑایا گیا ہے اگر میں بات کروں کہ لیبنان بورڈر پر جتنے کیمرے لگے ہوئے تھے ایک سو ستر کیمروں کو وہاں پر ڈسٹروئی کیا گیا ہے ہجباللہ کی دوارہ اور ریڈار کی اگر میں بات کروں تو فورٹی سیون ریڈار تباہ کیے گئے ہیں اور اگر میں پیتھوے کی بات کروں جہاں پر جو ائرکرافٹ ہوتے ہیں جہاں پر لینڈ ہوتے ہیں آنکے اور جہاں سے اڑان بھر رہے ہوتے ہیں تین پیٹس وہاں پر اڑا دیے گئے ہیں یعنی کہ پورے ان کے رنو کو دھوست کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے اب وہاں پر بائیو سینہ اپنے بیمانوں کو نہیں اڑا پائے گی اگر میں کمیونکیشن سسٹم کی بات کروں یہاں پر یعنی گورمنٹ جو کمیونکیشن سسٹم اپنا علاو کرتی ہے اپنے دیش کی آرمی کو اور باقی جتنی بھی ان کی سین نہیں ٹھکانے ہوتے ہیں سینہوں پر تو وہاں پر ستتر جو بڑے ریڈار سسٹم ہوتے ہیں ان کو تباہ کر دیا گیا ہے تو یہ جو نقصان میں نے بتایا ہے چھہالیس دن کے اندر ہجباللہ کی طرف سے لیبنان بورڈر پر ہونے والا نقصان بتایا ہے آپ کو یہ اتنے بلینڈ ڈالر کا نقصان ہے جس کے بعد اسرائیل کی کمر پوری طرح سے ٹوٹ چکی ہے یہی وجہ تھی کہ چار دن کا سیز فائر کا اعلان کیا ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو آگے بڑھایا جائے یا پھر جنگ دوبارہ سے بہت خطرناک طریقے سے شروع ہو تو دوستو اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا رٹی اردو نے اسے دکھایا ہے یہ لکھتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تک چھالیس دن کے اندر فلسطین کے اور غازہ کے اندر مرنے والوں لوگوں کی جو سنکھیا ہے وہ چودہ ہزار تین سو بتیس سے زیادہ ہو چکی ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ میڈیا کے آقڑے ہیں یہ صحیح آقڑے نہیں ہیں وہاں پر کم سے کم تیس ہزار سے زیادہ لوگ مارے گئے ہوں گے میں اپنے انوبہو کے انصار بتا رہا ہوں کسی میڈیا نے اس کو ویریفائی نہیں کیا ہے چھے ہزار بچوں کی بات کر رہے ہیں جس میں دس ہزار سے زیادہ بچے اب تک وہاں پر شہید ہو چکے ہیں تو فلال میڈیا ریپورٹ کی اگر مانیں تو چودہ ہزار پانچ سو بتیس لوگ مارے جا چکے ہیں جس میں چھے ہزار بچے شامل ہیں اسی کے ساتھ آپ کو ایک اور بڑی خبر بتاتا چلوں رٹی اردو نے اسی ٹویٹ کے مادیم سے بتایا ہے فرنل پریئر فور ایٹ ایکٹیویسٹ آف ایرانیان بیکڈ پاپولر موبیلائزیشن یونیٹ یعنی پی ایم یو ہو ار میٹیرد ان دا یو ایس اٹیکن ایراک امریکہ کی طرف سے ایراک کے اندر جو حملہ کیا گیا ہے اس میں ایران کے سمرتھن والے آٹھ ایکٹیویسٹ شہید ہو چکے ہیں مارے جا چکے ہیں اس سمیں جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ان کا جنازہ جا رہا ہے ان کا جو کفن دفن ہے اس کی تیاری یہاں پر چل رہی ہے آگے یہ لکھتے ہیں پی ایم یو لیڈر ابو فڈک المحمدی ریپلیس ابو مہندی المحادیس ہو اس کیلڈ ان ایراک ایرانیان کمانڈر قاسم سلیمانی ان دا یو ایس سٹرائک اور یہاں پر جس سمیں قاسم سلیمانی کو شہید کیا گیا تھا آپ لوگ جانتے ہیں تقریباً دو سال پہلے کی بات ہو گئی امریکہ نے اٹیک کیا تھا جس میں ایران کے کمانڈر قاسم سلیمانی شہید ہو گئے تھے ان کی جگہ ریپلیس کر کے اب جو لائے گئے ہیں المحمدوی کو رکھا گیا ہے تو یہاں پر ایک دکی بہت بڑی یہ خبر ایران کیلئے آئی ہے کہ آٹھ لوگ شہید ہو چکے ہیں امریکہ نے حملہ کیا ہے ایراک کے اندر آج کی بات بتا رہا ہوں 23 نومبر سن 2023 کی اس حملے میں آٹھ وہ لوگ شہید ہو چکے ہیں جو ایران سمر تک تھے تو دوستو اسی کے ساتھ چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف پیلسٹائن اردو کر کے نیوز ایجنسی ٹویٹر کے مادیم سے انہوں نے جانکاری دیئے اور یہ القسام برگیٹ کے جو سپوکس پرسن ہے ابو عبیدہ انہوں نے یہ بات کہی ہے یعنی القسام برگیٹ کے جو سپوکس پرسن ہے ابو عبیدہ انہوں نے کہا ہے یہ جنگ تب تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک اسرائیل قبلہ اول یعنی بیت المقدس کو آزاد نہیں کردکتا یروشلم کے نام سے آپ لوگ سب جانتے ہوں گے جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں ان کو بتا دوں کہ یروشلم جو ہے وہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے یعنی کہ پہلا قابا ہے پہلے اسی کی طرف مو کر کے عبادت اللہ کی کی جاتی تھی تو ابو عبیدہ یہاں پر اس کی بات کر رہے ہیں کہ جب تک اس کو آزاد نہیں کیا جائے گا تب تک فلسطین اور غازہ جنگ کے حالات میں ہی رہیں گے آپ کو میں بتا دوں کہ یہ لوگ کسی پیسے کے لیے نہیں لڑ رہے کسی عیش و آرام کے لیے نہیں لڑ رہے ان کی یہ جو جنگ ہے وہ اسلامی جنگ ہے ان کا مقصد ہے بیت المقدس کو یہودیوں کے ہاتھ سے آزاد کرانا یعنی کہ قبلہ اول کو پوری طرح سے آزاد کرانا اور وہاں پر پھر سے پوری اسلامی قریتی ریواز سے خدا کو یاد کرنا وہاں پر خدا کی عبادت کرنا جب تک یہ ساری چیز ممکن نہیں ہو جاتی تب تک یہ جنگ رکنے والی نہیں ہے القسام برگیٹ کے جو اسپوکس پرسن ہے ابو عبیدہ ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے تازہ ترین خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں 23 نومبر سن دوہزار تیز ایک بچ کے تیس منٹ ڈیڑھ بجے آج ہی کے دن ان کا یہ بیان آیا ہے تو دوستو اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا یہ خبر میں آپ کو بتا دوں میڈی لیسٹ اوبزرور نے اس کو شیئر کیا ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ دنیا کے جتنے بھی نیتہ ہوتے ہیں وہ لوگ کبھی بھی خود جنگ میں نہیں اترتے ہیں اپنی سینہ کو عام لوگوں کو غریب جندا کو بیلا فسلہ کر کے جنگ میں اتارتے ہیں مریں گے تو وہ لوگ مریں گے اور بچیں گے تو وہ لوگ بچیں گے لیکن جو نیتہ لوگ ہوتے ہیں ان کی فیملی اور وہ سرکشیت رہتے ہیں لیکن فلسطین اور غازہ اور حجباللہ کی طرف سے جو لوگ جو سربراہ ہیں وہ کیول عام لوگوں کو جنگ میں نہیں بھیجا کرتے سب سے پہلے اپنے پریبار کے لوگوں کو اپنے بیٹوں کو اپنے پوتوں کو جنگ کے اندر بھیجتے ہیں اور وہ شہید بھی ہوتے ہیں اسی طرح کی یہ خبر میں آپ کے لئے لے کر کے آیا ہوں میڈی لیسٹ آبزرور نے اس کو ساجہ کیا ہے انہوں نے لکھا ہے لیبنیز ایمپی محمد راد who just lost his son on the battlefield again اسرائیل یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ لیبنان کے جو ایمپی ہیں ایمپی کا تو مطلب آپ سمجھتے ہوں گے پارلیامنٹ کے جو ایمپی ہیں ان کا بیٹا حجباللہ اور اسرائیل کے بیٹ اس تین کے لئے شہید ہو گئے لڑنے کے لئے آئے تھے غازہ کے لوگوں کی حقی بات کرنے کے لئے آئے تھے لیبنان لیکن وہ بھی اس جنگ کے اندر شہید ہو گئے تو جو سچ کی لڑائی لڑتا ہے جو حق کی لڑائی لڑتا ہے وہ دوسروں کو آگے نہیں کرتا کیول بلکہ خود بھی سب سے پہلے آگے چلتا ہے دوستو آج یہ کچھ نئے اپ ڈیٹ آئے تھے جو ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری تھے تو انشاءاللہ آپ نے تب تک اپنے بھائی کو اجازت دیجئے جب تک اور کچھ نئے اپ ڈیٹ لے کر میں آؤں اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر رول کا بٹن ضرور سلیک کریں تاکہ جیسے ہی نئے اپ ڈیٹ لے کر میں آؤں گا ترنت آپ کو نوٹیفیکشن پہنچ جائے گا